کارروائی کا ذکر آگیا تو مدسر خالد عباسی صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں مدسر خالد عباسی صاحب جیسے آزم خان کا بہترافی بیان سامنے آیا ہے تو اس کے بعد کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے اب سابق وزیر آزم کے خلاف قانونی کارروائی کے قریب تر پہنچتے آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھئے بہت معاف گواہ یا اب پروبر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی راہ چلتے آدمی کو آپ پکڑیں اور اس کو پکڑ کے اس کو میجسٹریٹ کے پاس پیش کر کے اس سے کوئی بیان ریکارڈ کروا لیں بلکہ وعدہ معاف گواہ جو ہوتا ہے یا اپروبر جو ہے اس کے لیے ذابطہ فوجداری میں ایک طریقہ کار مقرر ہے اور ذابطہ فوجداری کی دفعہ تین سو سنتیس سے لے کے تین سو انتالیس تک اس کے اندر ایک پورا پروسیجر دیا گیا ہے قانونی اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر کسی بھی شخص کو اپروبر بنانے کے لیے یا وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی انکوائری انویسٹیگیشن یا ٹرائل پنڈنگ ہو پہلی اور بنیادی سوال تو یہ ہے کہ وہ کون سی انکوائری ہے وہ کون سی انویسٹیگیشن ہے اور وہ کون سا ٹرائل ہے جس میں آزم خان صاحب کا یہ ریکارڈ جو ہے وہ یہ جو بیان ہے اس کو ریکارڈ کیا گیا اس کو ریکارڈ کرنے کا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ جو اس انکوائری انویسٹیگیشن یا ٹرائل کے اندر جو ہمرائی ملزم ہوتا ہے یا جو کوئی کیوزڈ ہوتا ہے وہ ایک درخواست دیتا ہے عدالت میں یا میجسٹریٹ کے پاس کہ مجھے وعدہ معاف گواہ بننے کی اجازت دی جائے اس کے بعد عدالت اس کا جائزہ لیتی ہے اور یہ مکمل ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ اپنی تسلی کر لینے کے بعد اس شخص کو وعدہ معاف گواہ ڈیکلئر کرے اور جب وہ وعدہ معاف گواہ ڈیکلئر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر زابطہ فوجداری کی ایک سو چونسٹھ کے تحت اس کا بیان میجسٹریٹ کے پاس ریکارڈ کیا جاتا ہے اس دفعہ ایک سو چونسٹھ ون اے کے تحت یہ ایک قانونی تقاضہ ہے اور اس کے علاوہ سیکشن ٹو سسٹی فائیب جو ہے زابطہ فوجداری کا ان دو دفعات کی یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب کسی ہمرائی ملزم کو ایکیوز کو بطور اپروور ون سکسٹی فور کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا میجسٹریٹ کے سامنے تو اس سے پہلے ایک نوٹس دیا جائے گا ملزم کو جو میل ایکیوزڈ ہے اور اس نوٹس کے نوٹس کے نوٹیجے میں وہ اس میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوگا اور اس میجسٹریٹ ملزم کی موجودتی میں اس وعدہ معاف گواہ کا بیان لکھا جائے گا اور اس کے بعد ملزم کو مکمل جو ہے وہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اس وعدہ معاف گواہ پہ جرہ کرے یہ تو ایک اس کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے اور اگر یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی جائے گی تو ایسے وعدہ معاف گواہ کے بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور اس کے لیے جو لیٹس جیٹمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیا ہے وہ ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی پی ایل ڈی سپریم کورٹ یہ خواجہ سلمان خواجہ سلمان رفیق کا کیس ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ ہول کیا ہے کہ اگر کسی ہی ایسے بیان میں یا کسی اپروور کے بیان پر ریلائے نہیں کیا جا سکتا یا اس کی ایتھنٹیسٹی کو قابل قبول تصور نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ٹو سکسٹی فائیو جے اور ون سکسٹی فور ون اے کے تقاضے جو ہے وہ پورے نہیں کیا جاتے لہٰذا میں بطور ایک قانون کی طالب ان پر یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ قانونی ریکوائرمنٹس جو ہیں پوری نہیں کی جائیں گی ایسے بیان کی کوئی اور دوسری بات بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب تک کے جو قانونی نظائر ہیں اور جو ذابطہ فوجداری کے اندر جو پرووینس دی گئی ہیں ان کی روشنی میں اس بیان کی یا جو اپروور کا جو بیان ہوتا ہے اسے انڈیپینڈنٹلی ریلائے نہیں کیا جا سکتا نہیں اسے انڈیپینڈنٹلی پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کوئی اتنی بڑی اہمیت کا حمل بیان نہیں ہوتا نہیں یہ کوئی ریلائیبل بیان ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایتھنٹیسٹی اور اس کی ریلائیبلیٹی ہمیشہ جو ہے وہ مشکوک رہتی ہے لہٰذا عدالتوں نے آج تک جو نظائر دیئے اور جو سائٹیشنز رہے ہیں اور جو قانون اب تک جو ڈیولپ ہوا ہے اس کے مطابق جو ہے اس بیان کو یا اپروور کے بیان کو جو ہے وہ کورابرٹیو جو دوسری ایویڈنس ہوگی اگر اس کے مقابلے میں کوئی دوسری سپورٹنگ ایویڈنس موجود ہے تو اس کی موجودگی میں ہی اسے انمیت دی جا سکتی ہے ادروائز انڈیپینڈنٹ لی اور آئیسولیشن میں ایسے بیانتی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہوتی ٹھیک ہے بہت کل ٹھیک ہے